بچوں کے سیر سپاٹے حلہ گلہ اور موج مستی ختم بستے کتابیں رکھیں تیار آج سے جانا پڑے گا سکول پنجاب ہر کے سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ غاز تھنڈی تھنڈی ہوایں شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہا لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا ساتھ گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے من فروف کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فیقلوں پہنچ گئی مہنگائی کے ستائی عوان کی پریشانی اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرامدے کمروز میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی نگران کمپنیوں کے افسروں نے بھی شہر کو صاف سترا کرنے کی ٹھان لی چھوٹی کے روز بھی کام ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیگز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ال ڈی و ایم سی اور دیگر افسران اس کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داران کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ال ڈی و ایم سی فارق قیوم بٹ شہر کو اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کورا کرکٹ مت پہنکیں آجاسم شریف آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کیس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب ایک تیار تک ونڈش کی خلاف ورزی پر ظلہ انتظامیہ کی بیدیاں روڈ پر کاروائیاں برکت فارم ہاؤس اور پام فارم ہاؤس کو سیل کر دیا اس اسٹینٹ کمیشنر ارومر حیات کی سربراہی میں کاروائی کی گئی لاہور کا بائٹ ہاؤس قطرے میں سامان اٹھوائیں کالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضیں ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری ارازی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیر آزم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی دارہ قائم کروا دیتے ہیں چیر جسس کی گفتگو قبضے کیس میں ریمارس انٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ایس پی سیٹھی نے اندرونے شہر میں تیفی بٹ کی جائداد سرما مہر کر دی متنازہ آزی کیس کی سماک پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کر لیا اور جائداد سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کاروائی کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول جگر کی پیونت کاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماک پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی ناہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساکب نسا عدالت نے پی کئی لائی از خود نوٹس کیس کی سماک پروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہپٹائٹس اور مسلوئی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپریم کورٹ نے رفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکیٹری سہت سیکیٹری خزانہ سیکیٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس کی گفتگو سستہ انجیکشن اجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جددو جہد کابل اس ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لیا آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ 69 بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس نوز میں اضافی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤں میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملوں کے جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور چھوٹ ہے گرینڈ الائنز کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں ڈیرے چودری منظور عزیز ورحمان چند اور حسن مرتضی سمیں دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار مومبر رانہ کی بھی ملاقات رزاق داؤت پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے ایمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائدادیں محرون ملک ہیں اپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رہنماؤں پیپلز پارٹی چودری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ای سی ایل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے امرجنسی بلوک کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن ٹیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافتگی اور شکایات کے ازالے کے لیے فوری احکامات بھی دیئے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی طبیعت بدستور ناساز پیمز اسپتال کی فیزیو تھرابیسٹ نے دو گھنٹے تک شہباز شریف کا تیوی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردرت کے باعث شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ وردش اور بروقت عدویات کھانے کی بھی ہدایت کر دی شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیول لائن پولس کا پرانی انارکلی فوڈ شٹریٹ میں سرچ آپریشن آپریشن میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے حصہ لیا بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے شراختی قوائف کی جانچ پرتال جاری محکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپٹیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا تناسب کیا ہے لاہوریے بے خبر ائر مانیٹرنگ سٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا پیف پارٹنر سکول کے لیے مفت درسی کتب کی تقسیم کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے کتابوں کی فراہمی کی ہدایت کر دی کتابوں کی وصولی کے لیے آثورٹی لیٹر سکول مالک کی فوٹوکاپی اور فارم پر لازمی قرار سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کپ تین رکنی قومی ٹین قطر میں ہونے والی ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ بارہ سے پندرہ جنوری تک کھیلا جائے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعہ تمام مول پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز افتتاحی میچ میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سمیٹ لی کلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کے ناکات کو شاندار کاوش قرار دیا اور لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں ساما بینک کو شکست اقتتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے